اگر اس پر سیاست ہو تو یہ کہاں تک جائز ہے سرکار کا یہ کہنا کہ انکش لگ جائے گا ان تمام غڑبڑی کرنے والے لوگوں پر ان کی منشا پر تو کیوں نہ سرکار کے اس فیصلے کا سمرتن ہو اور پھر سوال یہ بھی کہ سرکار نے یہ سارا کام تو کر لیا پانچ سو ہزار کے نوٹ تو بند کر لیے لیکن کیا تیاری اس حساب سے نہیں تھی اس پر بھی ہم جواب لے رہے ہیں تین خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہو الگ لگ جگہ سے ہمارے رپورٹرز بھی بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے نتیانند آپ کے پاس میں آ رہے ہوں جلدی سے مجھے وہاں کے لوگوں سے باتچیت کروائیے دیش کی جنتہ دیکھنا بھی چاہتی ہے سننا بھی چاہتی ہے کہ کیا اس فیصلے سے وہ دکھی ہے دیکھئے پریشان ہونا اور دکھی ہونا دونوں میں بہت انتر ہے اس لئے کلیر کروائیے آپ کہ وہ دکھی ہیں یا پریشان ہیں بلکل ہم ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں سیدھا منی سے جانتے ہیں سرکار نے یہ جو قدم اٹھا ہے کالے دھن کو لے کر کیا آپ کس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں یہ ایکچلی فیصلہ ہے جو صحیح لیا ہے مہدی جی نے ایکچلی جو انہوں نے جو دیسیزن لیا ہے ریگارڈنگ بلیک مانی اور یہ 500 اور 1000 کے نوٹس کے ریگارڈنگ یہ صحیح ہے بکاوز یہ جو ساٹھ سال کے بعد جو پریوارتن ہو رہا ہے انڈیا میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو جو سرکار نے لیا صحیح کیا ہے سرکار نے یہ فیصلے لیا ہے وہ صحیح فیصلے لیا ہے تھوڑی تکلیف جانتا کو ہوگی لیکن یہ فیچر کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور لوگ سے جانتا ہے وہ صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ اس سرکار میں جو بھی نیند دوسرے لوگ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کس طریقے بلکل ان سے جانتے ہیں مادم ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فیصلہ لیا ہے سرکار نے آپ کو کیسا لگ رہی ہے فیصلہ صحیح اچھا ہے آپ کیا کہیں گے میں صحیح ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو مہیلا بھی ہے ان کا بھی یہی رہا ہے کہ جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے یہ اس کا سواگت کر رہی ہے لگاتار کیونکہ ہم الگ الگ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بھوشک کے لئے یہ اچھی خبری لے کر آئے گا تو کل ملا کر دیکھیں تو لوگ جو ہے سرکار کے اس قدم کی تاریخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوسرے بھی لوگیں ان سے بھی جانتے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں 38 برس کے بعد میں 17-8 کے بعد میں ابھی چلن میں بدلاؤ آیا ہے ایک نیا چلن مارکٹ میں آیا ہے اور جنہ چلن جو آفس جمع ہو رہا ہے ریزور بینگ اور گورنمنٹ کے بعد اس کے جو بھارت دیش کے باہر بلیک منی ہے وہ بلوک ہو جائے گا وہ کینسل ہو جائے گا اور بھارتی ہے کنسٹریٹوشن کے انترگت ہر درس برس میں چلن میں بدلاؤ آنا چاہیے تاکہ دیش میں آرتک چلن کا جو ہیر پھیر ہے وہ نیامیت رہیا اور بلوک منی جو ہے وہ کرنے کی لوگوں کو وہ ہے نا کوئی بھی سندھی یا محقہ نہیں ملے گا لیکن آج آرتیس برس کے بعد میں جو بھی موڑی صاحب نے کیا ہے تو ایک دام میرے کیا سے کم سے کم سات آٹھ لوگوں سے آپ نے یہاں بات کی میم افضل صاحب ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں تھوڑی پریشانی ہے لیکن it's good for better future پھر کیوں سیاست سر ساتھ دیجئے نا دیکھیں ایک تو آپ بار بار یہ الزام لگا رہے کہ ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی تو شاید بیٹھ کر کے بھجن کیرتن پڑھ رہی ہے اگر وہ بلیک منی پہ دعور کر رہی ہے وہ سیاست نہیں کر رہی ہے ابھی جو وارون جیٹلی جی کا بیان آیا کیا اس کے اندر کوئی سیاست نہیں تھی کیا اس میں آپ کو کوئی سیاست نظر نہیں آتی اور پولٹیکل پارٹی سیاست نہیں کرے گی تو کیا کرے گی اس کا نامی سیاسی پارٹی ہوتا ہے اگر وہ سیاست نہیں کرے گی تو کیا بھجن کیرتن کرے گی اور اپوزیشن کا کام کیا ہے روبیکہ جی ڈیموکریسی کے اندر اپوزیشن کا کام ہے لوگوں کی دقت اور پریشانی اور حکومت کے غلط فیصلوں کے اوپر آواز اٹھانا یہ فیصلہ غلط ہے پارلیمنٹ ختم کر دیجے نا اگر سوال کرنے کی آزادی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ ختم کریے یہ فیصلہ غلط ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا میں نے کہا تھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے سوال کا جواب دیجی نہیں یہ فیصلہ غلط ہے آپ جواب دے ہیں شاہنواز صاحب جواب دے ہیں یا ہمارے ایکسپارٹ ہیں وہ اس کا جواب دے دیں میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ غلط ہے یہ فیصلہ غلط ہے سر میں نے کہا نا کہ یہ فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو تیاری ہونی چاہیے تھی کانگریس پارٹی نے پہلے دن کہا تھا کہ اس میں کوئی تیاری نہیں کی اور اس کا ثبوت کے طور پر میں ایک سوال رکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھ لیجے صرف دو ہزار کا نوٹ آپ دے رہے ہیں اور سو سو کے نوٹ آپ کے پاس کم ہیں آج مارکیٹ میں آپ چار ہزار روپے چینج کرنے جائیں زیادہ تر بینک دو دو ہزار کے دو نوٹ اٹھا اس کو دے دیتے ہیں کیا سبزی والے کی دکان پر کامن مین کو جسا رکشا والا دو ہزار کے نوٹ کی چھٹا دے دے گا کیونکہ سو کے نوٹوں کی کمی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار نے ایک ہزار کا پانچ سو کا نوٹ کیوں نہیں چھاپا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے اندازے کی غلطی تھی کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایٹی ایم کے اندر ایک ہزار کا ایک ہزار کا اور پانچ سو روپے کا سائز کا نوٹ ہے میں اس سے بھی آگے کہتا ہوں آپ کو اگر دو ہزار کا نوٹ چھاپنا تھا تو آپ ایک ہزار کے نوٹ کے برابر سائز کا چھاپ دیتے آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی آپ کو تو ہر چیز ایک نہیں کرنی ہے چاہے اس میں پبلک کو نقصان ہو فائدہ ہو بس آپ کو دکھانا ہے کہ ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے ایسے ہی ہمارے کیجری وال صاحب ہیں وہ بھی ہمیشہ کوئی نیا کام کرتے ہیں اور ایسے ہی پردان منتری ہے جو کام کریں گے یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ ضروری تھا دو ہزار کا نیا طریقے کا نوٹ لے کر آنا اسی سائز کا دوسرا نوٹ آپ نہیں چھاپ سکتے اور وہ تمام سوال جو وہ پوچھ رہے ہیں جواب دیجئے دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے وہ ہائیلی سیکریٹ ہوتی ہے میں اپنے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا ایون آر بی آئی کے جو سینئر مینجرز اور ڈیریکٹر لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو اگر یہ کہنا کی کچھ لوگوں کو پتا تھا دوستوں کو پتا تھا رشتہ داروں کو پتا تھا مجھے لگتا ہے وہ کریکشن کی ضرورت ہے رہی بات مشینوں کی تیاری کی آپ اگر چھ مہینے پہلے یا دو مہینے پہلے یا دو ہفتے پہلے مشینیں ٹھیک کرنے لگ جاتے تو جنتہ کو کیا میسز دیتے وہ مشینیں تو ویسی کام کرنا بند کر دیتی کیونکہ جو اگزسٹنگ نوٹ تھے جو نوٹ وہاں چل رہے تھے ان کو بھی تو ڈیلیوری دینی تھی میں نے کہا آپ ہزار روپے کے نوٹ کے برابر ایک دو ہزار کا نوٹ کیوں نہیں بنا سکتے تھے سر میں وہیں آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ میری بات پوری ہونے دیجئے آپ پانچھو کے نوٹ کے برابر دوسرا پانچھو کا نوٹ سر میری بات پوری ہونے دیجئے میری بات پوری ہونے دیجئے اچھا ایک سیکنڈ سن لیجئے وہ ہی اسی کا جواب دے رہے ہیں دیکھئے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نوٹوں کا ڈپلیکیٹ جالی نوٹ بازار میں آ رہے ہیں آپ کو ایسی ٹیکنالوجی ایسی چیز لانی پڑے گی جس سے ڈپلیکیٹ آپ میری پوری بات سنیں گے آپ میری پوری بات سنیں گے سائز سے پتا لگتا ہے ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے آپ میری پوری بات سنیں گے آپ میری پوری بات سنیں گے آپ پوری بات سننے کی عادت ڈالیے جنتا کی آواز سنیے میں جنتا کو بھی ریپرزنٹ کر رہا ہوں میری بھی بات سن لیجئے کبھی آپ اپنی بات کہیں گے راز نیتا تو جنتا کی کون سنے گا آپ میری بات سن لیجئے آپ کو اور میرے کو سر آپ میری بات سنیے بس میم عفضل صاحب ایک سیکنڈ آپ کے سوال کا جواب آپ یہاں پر آ رہا ہے سن لیجئے میم عفضل صاحب صرف کیونکہ آپ کو اپوز کرنا ہے نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے صرف آپ کو اپوز کرنا ہے اس لیے اپوز کریں گے ایک ایک نومس کو بقاعدہ اس ڈیبیٹ میں اس لیے بلائے گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کی جواب دیے جائے جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ آپ جنتا کی بھی اٹھ رہے ہیں اب وہ جواب دے رہے ہیں آپ سنیے تو صحیح دیکھئے عفضل صاحب اس بات کو آپ مان لیجئے کہ نہ آپ نوٹوں کی پرنٹنگ میں آپ ایکسپرٹیں نہ میں ہوں نہ ایٹی ایم مشین اور نوٹوں کے بیچ میں کس طرح کا ٹیکنیکل الائنمنٹ ہونا چاہیے نہ آپ ایکسپرٹیں نہ میں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس دیش میں جب ڈپلیکیٹ نوٹ آ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پڑوسی دیش سے چھپ کے گلت دھنگ سے نوٹ گلت جگہ جا رہے ہیں آپ کو وہ سارے سیکیورٹی فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اس پرابلم کو منیمائز کریں کیا ہمیں سائز بدلنا چاہیے کوالٹی بدلنی چاہیے پرنٹنگ بدلنی چاہیے ڈیزائن بدلنا چاہیے کون سی تقنیق ہونی چاہیے کون سا کاغج ہونا چاہیے جب ہمیں یہ پتا ہے کہ چنوٹی صرف نوٹ کا نمبر بدلنا نہیں ہے ہزار کا دوہزار کرنا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا سیکیورٹی سسٹم کرنسی کا بدلنا ہے تو سر اگر اس کے لیے ایک پوری ویوستہ کو اگر بدلنا ہے اس میں اگر کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنے ہیں دیش کی بھلے کے لیے دیش کی ایکانومک سیکیورٹی کے لیے تو ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا صرف یہ کہنا کہ یہ کر دیتے وہ کر دیتے اتنا آسان ہوتا تو کوئی بھی چھاپ لے گا شاہنہ وزر سین سا دیکھیں اس میں ہمیں تصنیبہ کہ کانگریس پارٹی یا عام آدمی پارٹی اس طرح سے اس فیصلے کا بھی ویروت کرے گی کیونکہ ہمیں تو پچھلے ڈھائی سال سے وہ یاد دلارے ہیں کالے دھن پر کاروائی کب کرو گے اور جب کالے دھن کے خلاف یہ کاروائی ہوئی میں نے پہلے بھی کہا کہ دیش میں جو پیسہ دیش کو توڑنے کے لیے لگ رہا تھا جو نقسل کے پاس معوادی کے پاس جو حوالہ کے پاس وہ جو پتھروازوں کے پاس جو آئی ایس آئی کے پاس وہ پیسے پہ چھوٹ ہیں عام آدمی کے پیسے کو کوئی چھیرنے والا نہیں ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے جو حساب ہے وہ جائیے بینک میں دیجئے تھوڑی دشواریاں آئی ہیں اور وہ دشواریوں کو بھی دور کریں گے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کانگریس کم سے کم دشواریوں پر اتراز کریں ہم ایک دم افضل صاحب کا سوگت کرتے ہیں آپ اس طرف جو دشواریاں آ رہی ہیں اس پر کہیں کوئی کمی ہے بتائیں لیکن کمزگم کھلے دل سے کالے دھن پر ایک بڑا اب چھوٹ ہوا ہے اس کی تعریف کرنی چھئیے میں سمجھتا ہوں کئی بار سیاست میں ویروض رولنگ پارٹی کے ہر کام کا کریں لیکن یہ نہ ہو کہ جو اچھا کام ہے جو دیش کے ہٹ میں ہے اس کا بھی ویروض شروع ہو جائے جس طرح سینہ کے پراکرم پر بھی پرشنچن کھڑا کر دیا تھا اس سرجیکل پر بھی تو یہ بھی ایک بڑا سرجیکل سٹرائک ہے کالے دھن کے خلاف ہم امید کرتے ہیں آلوچ نہ کریں اگر کوئی دشواری ہے دشواریاں تو ہیں لوگ لائن میں لگے ہیں کچھ لوگ افوہ اڑا رہے ہیں یا تو نمک کا افوہ اڑانے والے لوگ ہیں وہ نمک کا بھی افوہ اڑا دیا نوٹ کے بارے میں کہنے لگتے ہیں یہ جو دو ہزار کا نوٹ ہے اس میں چپ ہے تو کیا ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے ویت منتری جی نے اس کو کلیر کیا ہے اور پردھان منتری خود اس کو منیٹر کر رہے ہیں دیش کے لوگوں کو کوئی سمسے آنے نہیں دی جائے گی آپ لوگ زیادے پریشان کیوں ہیں ہمارا یہ سوال ہے کہ آخر کانگریس کے لوگ عام آدمی پاٹی کے لوگ بہنجی کے لوگ اور سماجوادی پاٹی کے لوگ اتنے زیادے اس کے ویرود میں کیوں ہیں میم افضل صاحب اس کا جواب دیجئے گا حسین صاحب میں ایک بریک لے رہے ہیں یہ پریشانی کس چیز کو لے کر آپ کہتے ہیں عام آدمی کو بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے ہم نے عام آدمی آپ کے سامنے لے کر کھڑا کر دیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں دکھی نہیں ہے ہم خوش ہے تو پھر کیوں آپ کو سیاست کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سیاستی پارٹی ہے لیکن فیصلے کا سپورٹ کرنا بھی تو اچھی سیاست کہلاتا ہے